اسلام علیکم ویلکم تو ناول سردو لیبری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت اچھا ناول لکھ رہی ہوں اس کا نام ہے داستانے جنون اور اس کی ریٹر ہے ہمنا محسین تو اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں اس کے لئے انایا کو ڈونڈنا مشکل نہیں تھا وہ اسے ہر قیمت پر اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا پچھلے دو گھنٹے سے انایا کا موبائل بھی بند تھا اس کا غصہ انتہا پہ تھا اب تم نہیں بچو گے انایا یہ کہتے ہوئے اس نے انایا اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے محل لما حویلی سے باہر نکل آیا وہ ایک بہت بڑے آفیسر کا بیٹا تھا مگر انتہائی بگڑا ہوا لڑکا تھا اکلوتا ہونے کے باعث وہ نازو نم سے پلا تھا کالج میں اس کا ایک اپنا گینگ تھا جس کا وہ سربراہ تھا سب سے لڑنا مار پیٹ دھونس جمانا اس کے پسندیدہ کام تھے مگر اس ایک لڑکی انایا نے اس کو سب کچھ بلا دیا تھا انایا کا کالج میں پہلا دن تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی جانے والی بات چیت اس کی زندگی میں کیا بھجال لائے گی اوے اوے فیزی وہ دیکھ فرسٹ یا سٹوڈنٹ فیصل کے گروپ کے ساتھ نے انایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فیصل نے انایا کی طرف دیکھو اور اپنے گروپ کی طرف دیکھ کر کہا چلو تم سب جاؤ سر فیصل کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگے فیصل جو انایا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تیزی سے انایا کے پیچھے گیا ایکسیوز می میم میرا والڈ یہاں گیرا تھا آپ نے دیکھا کیا فیصل نے جھوٹ بول کر انایا کو مخاطب کیا نہیں مجھے نہیں بتا انایا نے اس کو دیکھے بینہ جواب دیا اس میں پورے تیس ہزار روپے تھے میرا ایٹی ایم کارڈ تھا اگر آپ نے دیکھا یہاں اٹھایا ہے تو فیصل نے جان کر جملہ دورا چھوڑا انایا کو شدید غصہ چڑھا اس نے غصے سے فیصل کی طرف دیکھا اور چیخی کیا مطلب میں نے آپ کا پرس اٹھایا چور لگتی ہوں میں آپ کو ارے اب کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نہ کہ کون کیا ہے آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے ہی فیصل اپنی مسکرہت شپاتے ہوئے بولا انایا کا دماغ گھوم چکا تھا اس کا دل جہا کے سامنے کھڑے لڑکے کو قتل کر دے کالیج کے کچھ طلبہ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے انایا کا کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ایک زوردہ تھپڑ فیصل کے گال پر سید کیا وہاں موجود طلبہ حرام رہ گئے کیونکہ اب انایا نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی اس تماشے کے بعد فیصل نے کالیج آنا بند کر دیا تھا انایا بھی خوفزدہ تو تھی مگر چند دن تک فیصل کو کالیج میں نہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی اس واقعے کو پانچ دن گزر چکے تھے مگر انایا نہیں جانتی تھی کہ آج اسے اس تھپڑ کا جواب دینا ہوگا فیصل نے اپنے گروپ کے کچھ رڑکوں کو انایا کے بارے میں ایک ایک رپورٹ دینے کو کہا تھا آج انایا کی طبیعت کچھ خراب تھی مگر وہ کالیج کا لیکچر مس نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کالیج تو آگئی مگر آگئی تھی مگر یارہ بجے تک وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی رابعہ جو اس کی کالیج کی دوست تھی اس نے انایا کو گھر جانے کا مشروع دیا انایا نے کالیج سے جلدی چھٹی لی اور گھر کی طرف چل پڑی کولیج سے با مشکت دس منٹ کا رستہ تھا انایا اب ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی اچانک سامنے سے کالے شیشوں والی گاڑی آئی اور انایا کو گاڑی میں کھینچ لیا گیا انایا نے چیخنی کی کوشش کی مگر گاڑی میں بٹھاتے ہی اس سے بے ہوش کر دیا گیا انایا کو ہوش آئے تو وہ ایک بڑے کمرے میں بستر پر موجود تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا مگر کمرہ سانڈ پروف تھا وہ اب دروازہ پیٹ رہی تھی کوئی ہے کوئی ہے پلیس پلیس مجھے باہر نکالو بخار میں بھی شدت آتی جا رہی تھی وہ نڈال سی ہو کر زمین پر بیٹھی تھی اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلنے کی آواز پر انایا نے دروازے کی طرف دیکھا ایک چالیس پنتالیس سالہ ملازمہ کھانا لیے کھڑی تھی اس صورت کے پیچھے دو گن مین کھڑے تھے جن کی گن کا رخ انایا کی طرف تھا انایا اندر تا کام کر رہ گئی کو کو کون ہو تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو انایا نے با مشکل جملے ادا کیے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ملازمہ نے کھانے کی ٹری میز پر رکھتے ہوئے بولی اس میز پر رکھتے ہوئے بولی بی بی جی کھانا کھا لیں انایا رونے لگی مجھے گھر جانے دو پلیس مجھے گھر جانا ہے ارے واہ پہلی بار کسی شینی کو روتے ہوئے دیکھا ہے فیصل کی آواز نے انایا کو ہلا کر رکھ دیا انایا نے دروازے کی طرف دیکھا وہاں فیصل کھڑا انایا کی بے بسی کا لفت اٹھا رہا تھا تم وہ واہ دیکھو پلیس مجھے ماف کر دو میں مجھے جانے دو انایا کی روتے روتی ہچکیاں بند گئی ہا ہا ارے تھپڑ پورے کولیج کے سامنے اور مافی بند کمرے میں یہ تو اچھی بار نہیں نا فیصل نے بے رحمی سے کہا میں آپ سے مافی مانگ رہی ہوں نا میں کولیج میں سب کے سامنے بھی آپ سے مافی مانگ لوں گی پلیس مجھے انایا سے لف زدہ نہیں ہو رہے تھے ارے ابھی تو گیم شروع ہوا ہے ابھی سے مافی مت مانگو میری شیرنی ابھی تو مجھے سب حساب سو سمیت لینا ہے یہ کہتے ہی فیصل تیزی سے آگے بڑھا اور ایک بھرپور تھپڑ انایا کے گال پر اسید کیا انایا کا سر گھوم گیا بخار اور تھپڑ کی شدہ سے وہ بے ہوش ہو گئی دو بج گئے ہیں دو بج گئے ہیں سمن انایا تو ڈیڑھ بجے کولی سے آ جاتی ہے نا امی نے گھبراتے ہوئے کہا ارے امی آپ کیوں پرشان ہو رہی ہیں کاشان بھائی لینے گئے ہیں نا انایا کو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے امی نے بیچینی سے کہا امی ایک تو آپ فوری پرشان ہو جاتی ہیں روکے میں کاشان بھائی سے پوچھتی ہوں سمن نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کاشان سمن اور انایا اس گھر کی رونک تھے کاشان ایک پرائیوٹ جوب کر رہا تھا سمن کاشان سے ایک سال چھوٹی تھی انایا سمن سے دس سال چھوٹی تھی گھر کا سارا لارڈ پیار انایا کو ہی ملا تھا گھر بھر کی جان انایا میں تھی اس میڈر کلاس فیملی کے پاس پیار اور سکون کی دولت تھی پیسے کمرے کے دوزہ کھول کر ملازمہ اور گنمنز کے ساتھ اندر داخل ہوا اندر کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے انایا زمین پر بے صد پڑی تھی گرتے وقت اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا تھا خون کی ایک دھار انایا کے ماتھے سے نکل کر زمین پر پھیر رہی تھی فیصل کے دل کو کچھ ہوا انایا وہ چیختا ہوا انایا کے پاس آیا اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگا اممہ بابا کاشان سمن سب گھر میں بہت بت بنے بیٹھے تھے شام کے پانچ بچ چکے تھے اور انایا کا کچھ پتہ نہ تھا کاشان انایا کی سب فرنڈس کولیج کے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کر رہے تھا مگر کسی کو کچھ پتہ نہ تھا اممہ کے آنسو رو رو کو خوشک ہو چکے تھے کاشان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بخار اور خوف کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا ان کو کچھ کھلا کر میڈیسن دے دیں ڈاکٹر نے فیصل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا شکریہ ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تم ذرا نائے کے پاس رکھو ہوش میں آتے اسے کھانا دو اور مجھے انفارم کر دینا جی صاحب جی ملازمہ نے سرحلاتے ہوئے کہا رات کے آٹھ بج رہے تھے کاشان اور اس کے والد پولیس سٹیشن میں ریپورٹ درج کروا کر ابھی گھر پہنچے تھے سمن کو سارا گھر خالی خالی لگ رہا تھا وہ کبھی ماں کو دیکھتی کبھی دروازے کی طرف اسے امید تھی کہ انائے آ جائے گی انائے ہوش میں آ چکی تھی وہ بلکل گمسم و بستر پر بیٹھی تھی بی بی جی کھانا کھا لیں ملازمہ نے کھانے کی ٹریڈ رکھتے ہوئے کہا انائے نے جیسے ہی سنا جیسے سنا ہی نہیں تھا بی بی جی صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو کھانا کھلا دوں ایسے مت کرے صاحب مجھے چھوڑیں گے نہیں تھوڑا سا کھا لیں انائے نے کوئی جواب نہیں دیا ملازمہ کمرے سے باہر چلی گئی فیصل ملازمہ اور گن میں ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اسے انائے کو دیکھ کر دکھ ہوا اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح وقت کو واپس لے جائے ایک ہی دن میں انائے کا رنگ سفید آنکھیں ویران ہو چکی تھی انائے فیصل نے ہولے سے آواز دی انائے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بیٹھ کے قریب آیا انائے نے فیصل کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا انائے پریس کچھ کھا لو اس کے بعد جو تم کہو گی ویسا کروں گا فیصل نے التجا کی مجھے گھر جانا ہے بس انائے نے اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا اوکے ڈن تم بس کھانا کھالو اس کے بعد تمہیں گھر چھوڑ کے آنگا فیصل نے کہا سنا نہیں تم نے مجھے گھر جانا ہے کچھ نہیں کھانا مجھے انائے بھی اپنے الفاظ پر قائم تھی فیصل کا دل چاہا کہ انائے کے آگے سرنڈر کر دے اور اس کی ہر بات مالے مگر وہ انائے کو کھونا نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ انائے اس سے دور جائے پتہ نہیں سے کیا ہو گیا تھا وہ خود حیران تھا فیلحال اسے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنا تھا ٹھیک ہے مت کھاؤ کھانا اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہی فیصل گارڈز کو آواز دینے لگا جی صاحب جی حکم گارڈ نے اندر آتے ہی کہا مجھے سمن یہاں چاہیے آدھے گھنٹے کے اندر ناؤ گو فیصل نے حکم دیا انائے کی جان اکل گی سمن آپی کو کیوں آپی کو کیوں بلا رہے ہیں آپ انائے نے پوچھا سوری ایک اور ہوا کروانا پڑھ رہا ہے مجھے تمہاری بہن تمہیں کھانا کھلائے گی اس کی بات تو مانو گی نا تم سنا ہے اگلے مہینے شادی ہے اس کی مگر میری شیرنی کو ہمت دلانے کے لیے وہ مجھے یہاں چاہیے فیصل نے کہا نہیں نہیں آپی کو نہیں پلیز میں کھانا کھاتی ہوں آپی کو نہیں انائے فیصل کے قدموں میں بیٹھتی اس سے اسے سے التجاہ کرنے لگی اوکے چپ چپ کھانا کھا فیصل نے کہا ملازمانی سے فرس سے اٹھا کر کرسی پہ بٹھایا انائے شدہ سے روتے روتے کھانے کی کوشش کرنے لگی لگتا ہے تمہارا رونا ایسے بن نہیں ہوگا سمن کو فیصل نے دھمکاتے ہوئے کہا نہیں نہیں پلیز آپی کو نہیں لاؤ یہاں میں نہیں رو رہی انائے نے بے دردے سے آنسو صاف کی اور کھانے لگی اور مجھے گھر جانا ہے انائے نے کھانا کھاتے ہی کہا اور مجھے تم سے نکاح کرنا ہے فیصل نے دو بدو جواب دیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا میں جا رہی ہوں انائے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا شوق سے جانا مگر مجھے شہر ہونے کا اختیار دے کر جانا فیصل نے اگدم سامنے آ گیا انائے نے پھر سے رونا شروع کر دیا دیکھو پلیس میں ارے ایک تو تم کتنا روتی ہو لسن میرا نام فیصل ہے میری فیملی کا بیک گرانڈ سیاسی ہے موم اور ڈیڈ انگلینڈ سیٹلڈ ہیں یہ گھر میرے نام ہے اس کے علاوہ فارم ہاؤس بینک بیلنس زمین گاڑی اور فیصل بتا رہا تھا شٹ اپ جس شٹ اپ انائے نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا مجھے تم میں یا تم سے ریلیٹڈ کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں میری منگنی بچپن میں ہی میرے کزن سے ہو چکی ہے سو پلیس تم کئی اور کوشش کرو انائے نے فیصل کو گھڑتے ہوئے کہا سوہ ملتے ہیں فیصل دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا اوہ ہیلو مسٹر ایکس وائزی میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی انائے بھی دروازے کی طرف بڑی جی جی آپ جائیں فیصل مسکراتے ہوئے کہا انائے نے فیصل کو حیران ہو کر دیکھا اسے کیا ہوا ہے مگر اسے صرف یہاں سے باہر نکلنا تھا وہ تیجی سے کمرے سے باہر نکلی فیصل کے لبو پر مسکراہت مزید گیری ہو گئی انائے کمرے سے باہر نکلی تھے کہ بہت بڑا برامدہ تھا جگہ جگہ پر گنمنس کھڑے تھے انائے کے قدم مزید تیز ہوئے برامدہ کے طرح میں بڑے کمرے میں تھے برامدہ ختم ہو ہوا تو آگے ایک وسیع عریض سہن تھا انائے تیزی سے سین میں بھاؤنے لگی کافی بڑا سین غبور کرنے کے بعد اسے مین گیر نظر آئے تو اس کی جان میں جان آئی انائے بھاک گیر کے پاس پہنچی یہ لوہے کا بہت بڑا گیٹ تھا جو مکمل طور پر بند تھا گیٹ کے دروازے گیٹ کے ساتھ مجود دیواریں کافی اونچی تھی جن پر خاکدہ تاریں لگی ہوئی تھی گیٹ کے ساتھ مجود کرسی پر ایک چوکدہ مجودہ جو اس کے ساتھ بھی دو گنمن مجود تھے گھر کے نگرانی کے لیے ہر وقت سیسے چیوی کیمرے لگے تھے گیٹ کھولو نائے نے غصے سے چوکدہ سے کہا سوری میم صاحب ہم صاحب جی کی اجازت کے وغیر گیٹ نہیں کھول سکتا چوکدہ نے جواب دیا میں تمہارے صاحب جی سے پوچھ کر ہی یہاں تک آئی ہوں گیٹ کھولو نائے چیخی نہیں نہیں ہم کو گیٹ کھول کر صاحب کے ہاتھوں مننا نہیں چوکدہ نے جواب دیا نائے نے پیچھے مر کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گے پیچھے ایک بہت بڑا ڈوگ بلڈوگ کھڑا تھا انائے چیخی اور سہم کا سامنے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی سامنے پیلر سے ٹیک لگائے کھڑا فیصل انائے کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا تم پاگل ہو اتنے بڑے کتے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے انائے نے دردہ دردہ چوکدہ سے پوچھا بلڈوگ اور انائے میں صرف دو تین فٹ کا فاصلہ تھا انائے نے بے بسی سے فیصل کی طرف دیکھا جو انائے کی طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا تم ابھی تک گئی نہیں فیصل نے انجان بنتے ہوئے کہا گیٹ گیٹ کھلوا انائے نے سہمی آواز میں فیصل کو کہا یہ گیٹ تو اب مسیز فیصل ہی کھلوا سکتی ہیں آگے آپ کی مرضی فیصلیں مسکراتے ہوئے کہا انائے نے رونا شکر دی وہ جان چکی تھی کہ مقابل اپنے زدکہ پورا ہے وہ کسی بھی کیمرات یہاں نہیں گزارنا چاہتی تھی اسے ابھی صرف گھر جانا تھا اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچاتا مجبور ہوکرس نے کہا ٹھیک ہے اور ہوتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام ہوا جانے کب نکاح ہوا کون گوان تھے انائے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا رات کے یارہ بج رہے تھے سب جا چکے تھے فیصل کمرے میں داخل ہوا انائے کے آنسو اب بھی بہر رہے تھے فیصل جانتا تھا کہ انائے سے ابھی کوئی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے چلو انائے گھر چھوڑ کے آن تمہیں فیصل نے دیرے سے کہا انائے فیصل کو بینہ دیکھے کمرے سے نکل گی فیصل بھی انائے کی پیچھے چلنے لگا دونوں گیٹ کے پاس پہنچے باہر ایک کار کھڑی تھی فیصل نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ جائے ڈرائیور گاڑی سے اترا فیصل نے انائے کے لیے فرنڈ سیٹ کا دروازہ کھولا انائے کار میں بیٹھی فیصل خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی کار میں خموشی چاہی ہوئی تھی انائے فیصل نے اس خموشی کو توڑتے ہوئے کہا انائے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر فیصل دوبارہ بولا انائے آئینو کہ یہ سب تمہارے لیے بہت شوکی ہے میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں مگر میری یہ محبت پاکیزہ ہے اس لئے تمہارا نام ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا بس تم مجھے چھوڑنا مت انائے مسائل کار سے باہر دیکھ رہی تھی اس نے فیصل کی طرف دیکھا تک نہیں انائے یہ موبائل فیصل نے کار کے ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ موبائل میں نے تمہارے لیے لیا ہے اس میں میرا نمبر سیف ہے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ موبائل کبھی بھی بند نہ ہو کیونکہ میں محبت اور نفرت دونوں میں جنونیت کا قائل ہوں یہ کہتے ہی فیصل نے زبردستی موبائل انائے کے ہاتھ میں تھما دیا انائے کے گھر کے قریب پہنچ کر کار رکھی انائے تیزی سے کار سے اتری اور دروازہ پیڑنے لگی کاشان نے دروازہ کھولا انائے کاشان کے گلے لگتے ہی بھی ہوش ہو گئی فیصل یہ سارا منظر کار میں بیٹھے دیکھتا رہا اس کا دل چاہا کہ انائے کو جا کر پکڑے مگر انائے کی بندنامی کے ڈر سے اس نے گاڑی واپس مور لی انائے کی ہوش میں آتے ہی اس نے امی بابا سمن اپی اور کاشان بھائی کے پرشان چہرے دیکھئے وہ اٹھ کر سمن کے گلے لگی اور روتے روتے ساری کہانی سنا دی کاشان کا خون کھول اٹھا اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر فیصل کا گھر تلاش کرے اس کا گلہ دبا دیں بابا نے بہت مشکل سے کاشان کو سنبھالا رات بھر سب یہی سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا ہے آخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انائے کو کچھ دنوں کے لیے ہیدراباد بھی دیا جائے انائے کے معمور مومانی ہیدراباد رہتے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ انائے کھلا کے درخواست دائر کرے اور یہ بردماش فیصل سے اس کی جان چھڑوائی جائے صبح ہوتے ہی انائے اور کاشان ٹرین میں سوار ہو گئے اس کیلئے انائے کو دھوڑنا مشکل نہیں تھا وہ اسے ہر قیمت پر اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا پچھلے دو گھنٹے سے انائے کا موبائل بھی بند تھا اس کا غصہ انتہا پہ تھا اب تم نہیں بچوں گی انائے یہ کہتے اس نے گاڑے کی چابیاں اٹھائی اور اپنے محل نمہ حویلی سے باہر نکل آیا وہ ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کا بیٹا تھا مگر انتہائی بگڑا ہوا لڑکا تھا کلوتا ہونے کے باعث وہ نازو نم سے پلا تھا کالیج میں اس کا ایک اپنا گینگ تھا ٹرین ہیدراباد آ کر رکھی انائے اور کاشان اترے اور ٹیکسی تلاش کرنے لگے اور نو شٹ یار یہ موبائل بیٹری بھی ابھی ڈیڈ ہونی تھی کاشان نے پرشان ہو کر کہا جی بھائی امی بابا بھی پرشان ہوں گے انائے نے پرس چیک کرتے ہوئے کہا پرس میں سے وہ موبائل نکل آئے جو فیصل نے دیا تھا انائے نے تیات کے طور پر یہ موبائل اپنے پاس رکھا تھا وہ اتنا جان گئی تھی کہ فیصل جنونی شخص ہے مگر صبح ہیدراباد کے لئے نکلتے ہی اس نے موبائل آف کر دیا تھا سمن کو اپنی خیریت کی طلاع دینے کے لئے اس نے موبائل آن کیا آو بیٹھو ٹیکسی میں کاشان کی آواز آئی انائے اور کاشان ٹیکسی میں بیٹھے انائے دیکھا تو موبائل پر دوستو چوون میسیجز اور ریسیب لکھا آ رہا تھا انائے نے میسیج ایک اے کر کے اپن کی ہیلو انائے انائے فون کیوں آف ہے پلیس آن کرو منع کیا تھا نا فون آف کرنے سے انائے پلیس یار آن کرو موبائل اچھا نہیں تم اچھا نہیں کر رہی ہو اس طرح کے کئی میسیجز موبائل سکرین پر جگمگا رہتے ہیں بے وکو بتتمیز پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو ہوں کیا ہوا انائے سمن کو فون ملاو کاشان کی آواز آئی جی بھائی انائے نے سمن کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا ہیلو آپی جی جی ہم خیرے سے پہنچ گئے ہیں بس رستے میں ہیں آپی گھر پہنچ کر سب سے بات کروں گی جی اللہ حافظ انائے نے جیسے ہی کول بند کی فیصل کی کول آنے لگی اس نے کول کار دی مگر فیصل دوبارہ کول کر رہا تھا انائے کو شدی غصہ اور اس نے موبائل چلتی ٹیکسی سے باہر پھینک دیا کاشان اسے حیرے سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں اچانے کی سامنے سے پولیس وین آتی دکھائی دی وین نے ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا پولیس وین سے کچھ ہلکار اترے اور انہوں نے ٹیکسی کے دروازے کھول کر ڈرائیور اور کاشان کو اترنے کا اشارہ کیا کاشان اور ڈرائیور کے اترتے پولیس ہلکاروں نے انہیں گفتار کر لیا یہ یہ کیا کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ ہمیں انائے نے گھبراتے ہوئے کہا اوہ بی بی ہم اطلاع ملی ہے تم تینوں چور ہو اور وارداتے کرتے پھیر رہے ہو ایک ہلکار نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں ہم تو اس شہر میں نئے ہیں کاشان نے کہا اوہ بہانے بنانا بند کر باقی بات تھانے چل کر کرنا ہلکاروں نے انہیں وین میں بٹھایا اور تھانے لے گئے دیکھیں سر آپ کو غل فہمی انائے نے بول دے بول دے سامنے دیکھا تو کام کر رہے گی تھانے کے کمرے میں کرسی پر فیصل بیٹھا مسکرارہا تھا اور انسپیکٹر صاحب یہی ہیں وہ چور لوگ فیصل جلی سے بولا ایک سیزمی سر یہ جھوٹ بول رہا ہے ہم بے قصور ہیں یہ شخص پتہ نہیں کون ہے اور کیا بکواس کر رہا ہے ہم تو اسے جانتے تک نہیں ہیں کاشان بولا ہیلو مسٹر بہت جل پتہ لگ جائے گا کہ کون ہوں میں پیسل انائے کی طرف دیکھتے ہوئے کاشان سے کہا انائے کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی وہ اپنا سر تھامیں کھڑی تھی اسپیکٹر صاحب میں نے آپ کا بتایا تھا کہ کہ رات میرا نیا موبائل کراچی سے چوری ہوا یہ لوگ اسی ہزار کا موبائل لے کر ہیدرابا چلے آئے وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے موبائل لوکیشن ٹریس کی اور ان کا پیچھا کیا میں کال کر کے کہہ رہا تھا کہ میرا موبائل واپس کرا مگر ان لوگوں نے پکڑ جانے کے ڈر سے موبائل ہی ٹیکسے سے باہر پھینک دیا فیصل نے سنجدگی سے کہا انائے کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں یہ جھوٹ بور رہا ہے انائے نے چیکھتے ہوئے کہا اور ریلی پھر آپ بتائیں گی کہ کیا سچ ہے فیصل انائے کو دیکھتے ہوئے بولا انائے کا دل چاہا کہ فیصل کا سر پھار دے انسپیکٹر صاحب مجھے میرا نقصان پورا کر کے دیں مجھے بس اسی ہزار دلوائیں فیصل سنجدگی سے بولا اسی ہزار کاشان کی آنکھیں ہیرس سے پھیل گی جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو کس بات کے پیسے دیں تجھے کاشان کا دماغ گھوم رہا تھا اوہے ہر چور یہی بولتا ہے کس نے چوری نہیں کی انسپیکٹر غصے سے بولا دو دن حوالات کی ہوا کھائے گا نہ تو سب مانے گا ڈالو اسے حوالات میں انسپیکٹر نے کاشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں میرے بھائی کو چھوڑو ہم نے کچھ نہیں کیا پلیس بھائی کو نہیں پلیس ہمارا یقین کریں یہ شخص جھوڑ بورا ہے نائے چیختے چیختے رونے لگی اوہ بی بی جاؤ جا کر پیسو کا یا وکیل کا اندظام کرو یہ رونہ دھونا باہر جا کرو کاشان کو لوک اپ کیا جا چکا تھا نائے نے رورو کو برا حال کر لیا تھا اوکی انسپیکٹر صاحب میں چلتا ہوں جب پیسے ملے تو مجھے بتا دینا فیسر نے انسپیکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا فیسر نے ایک نظر نائے کو دیکھا اور باہر نکل گیا انائے تیجی سے فیسر کی پیچھے باگی تھانے سے باہر نکلتی ہے انائے نے ایک زوردہ تھپڑ فیسر کو سید کیا بے شرم گھٹی ہے انسان کیا سمجھتی ہو تم تم اس طرح کی نیچ حرکت کر کے ابھی انائے کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ فیسر نے یک دم انائے کو بازوں سے پکڑا اور گاڑی میں دکھا دیا چھوڑو مجھے میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے انائے کی چیخوں پکا جاری تھی فیسر ڈرائیونگ سیڈ پر آیا گاڑی کو لوک کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی انائے پاگل ہو چکی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے کبھی گاڑی کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر دی کبھی فیسر کو مارتی فیسر کے لیے ڈرائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی گاڑی کی بیک سیڈ پر پڑا ایک بیک اٹھایا اور اس میں سے ہاتھ کڑی نکالی انائے کی دونوں ہاتھ چلائی روئی مگر فیسر خموشی سے ڈرائیو کرتا رہا گاڑی ایک ہوتل کے سامنے رکی فیسر گاڑی سترا انائے کو گاڑی سے نکالا اور ہوتل کے اندر لے گیا انائے کی چیغو بکار ہوتل میں بھی جاری تھی وہ ہی جانتی تھی کہ یہ ہوتل بھی فیسر کا ہے اور پورا سٹاف فیسر کے حکم کا پبند ہے فیسر انائے کو ہوتل کے کمرے میں تک لے گیا اور اسے بیڈ پر پھینکا انائے کے ہاتھوں میں ہتکڑی ابھی تک لگی ہوئی تھی اس کے رونے میں شدت آگئی تھی فیسر واش روم چلا گیا شاور لے کر جب وہ باہر نکلا تو بھی انائے اندے مو پڑی رو رہی تھی دروازے پر نوک ہوا فیسر نے جواب دیا اندر آنے والے لڑکی نے پوچھا ایک پلیٹ بریانی اور چکن کڑائی فیسر نے تسلی سے جواب دیا میں ہم کیا لیں گے لڑکی نے بیڈ پر اندے مو پڑی انائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ہم کو کچھ نہیں چاہیے آپ جائیں فیسر نے بے رکھی سے جواب دیا تھوڑی دیر بعد کھانا آگیا فیسر نے سکون سے کھانا کھایا وہ انائے کو مکمل اگنور کر رہا تھا انائے رو رو کے نڈھال ہو گی تھی فیسر نے پوکٹ سے موبائل نکالا اور تھانے کا نمبر ڈائل کیا ہیلو جی انسپیکٹر صاحب کیا بنا میرے کیس کا کب تک ملیں گے مجھے پیسے انائے کے کان کھڑے ہو گئے اور انسپیکٹر صاحب اتنی سانی سے وہ چور کا بچہ نہیں مانے گا آپ ٹوچر سیل میں شفٹ کریں اسے میں بھی وہی پیسر کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ انائے چھکنے لگی نہیں نہیں پلیس نہیں فیسر پلیس فیسر نے جلدی سے کال بند کی انائے کے پاس پہنچ کے سے سیدھا کیا اس کی ہتھکڑی کھولی انائے نے فیسر کے آگے ہاتھ جڑے پلیس میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی میرے کاشان بھائی کو چھوڑ دو پلیس پلیس رحم کرو مجھ پر پلیس فیسر پلیس انائے کی رونے میں شدت آ چکی تھی تم حکم کرو جان فیسر آج تمہارے مجھ سے اپنا نام پہلی بار سنا ہے کہو تو جان دے دو فیسر نے انائے کی ہاتھوں کو چونکتے ہوئے کہا مجھے کاشان بھائی کے پاس لے چلو پلیس انائے نے پھر درخواست کی پلیس مجھے کاشان بھائی کے پاس جانا ہے انائے نے پھر درخواست کی اوکے پہلے کھانا پھر باقی باتیں فیسر نے انائے سے نرمی سے کہا نہیں بس مجھے کاشان بھائی کے پاس لے چلو انائے نے رونا بند نہیں کیا تھا اوف اوکے نا یار پہلے کھانا تو کھالو شام کے چھے بج رہے ہیں تم ہو کے مزید ایڈونچر پر تولی ہوئی ہو فیسر نے نرمی سے کہا میرے کاشان بھائی کو انائے کے بعد مکمل نہ ہوئی تھی کہ فیسر نے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھا چپ اکدم چپ انائے ابھی تک کاشان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا بٹ اگر تم نے میرے ساتھ کپریڈ نہیں کیا تو شاید ہم کاشان سے ملے ہسپٹل جائیں گے آگے تم خود سمجھدار ہو فیسر نے سنجیدگی سے کہا انائے خوف سے کام کر رہ گئی وہ فیسر کو دیکھتی رہ گئی میں نے رات ہی تم سے کہا تھا انائے کے میں محبت اور نفرت دونوں میں جنونیت کا قائل ہوں ہمارے نکاح کے بعد میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھ سے دور مجھ جانا تم مجھے بنا بتائے کراچی سے نکلی فیسر کا لہجہ تلخ ہوا میں صرف اپنے ماموں سے ملنے آئی تھی انائے نے بیچارگی سے کہا تم ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی میری شیڑ نہیں فیسر نے انائے کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میں نے تمہیں کہا کہ موبائل آف نہ ہو تم نے اس کو بھی توڑ دیا انائے نے شرمندگی سے نظریں چکا لی ایم سوری پلیز انائے نے لرست وجود کے ساتھ جواب دیا انائے میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں بٹ اتنا یاد رکھنا کہ تم مجھ سے دور بھاگو گی تم مجھ سے جتنا دور بھاگو گی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی فیسر نے سکتی سے کہا بہتر یہی کہ میری انائے کو مجھ سے دور نہ کیا جائے ورنہ میرے پاغلپن کی انتہا خطرناک ہوگی جو تم پرداشت نہیں کر پاؤگی سمجھ گئی نا فیسر نے انائے کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے پوچھا جی 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 انائے نے کامتے وجود کے ساتھ جواب دیا گوڈ گرل فیسر نے مسکراتے ہوئے کہا کھانا چکا تھا انائے نے کھانا کھایا وہ صرف کاشان بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی انائے اٹھو چلیں فیسر کی آواز نے اس سے سوچوں سے باہر نکالا کہا انائے نے دردتے دردتے سوال کیا دروں مت تم اپنے شہر کے ساتھ ہو جہاں میرا دل چاہے لے کر جا سکتا ہوں اپنی کیوڈ سی وائف کو اتنا حق تو بنتا ہے میرا فیصل نے پیارسز کے چیرے کو چھوٹے کہا ہم کشان بھائی کے پاس جا رہے ہیں نا انائے نے جلی سے پوچھا ہم کراچی جا رہے ہیں میری جان فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا کیا نہیں پلیس مجھے کشان بھائی کے پاس جانا ہے انائے نے آنسو بری ہانسو بھی جاری ہو گئے تھے انائے پلیس بات کو سمجھے مجھے کراچی جانا ہے تو اپنی جان کو ساہ لے کر جانا ہے کشان مجھے دیکھ کر غصہ کرے گا اور میں اسے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے سامنے تمہارا بھائی تمہارے شریف شہر سے پٹے فیصل نے انائے سے پوچھا انائے بھی یقینی سے فیصل کو دیکھنے لگی کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو سوری می کیوڈ وائف میں اپنی پیاری وائف کو تھانے نہیں لے کے جا ستا یقین کرو جتنی جلدی ہم کراچی پہنچیں گے اتنی جلدی کشان باہر آئے گا فیصل نے یقین دلاتے ہوئے کہا تم انتہائی انائے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فیصل تیزی سے بولا میری شیرنی ہم کراچی جا کر اپنی جنگ یہی سے کنٹینیو کریں گے اب چلیں یا کشان کو جیل میں اور وقت گزارنا ہے انائے گسے سے پی پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی فیصل چہرے پر مسکرار سجائے اس کے پیچھے چلا وہ دونوں کراچی پہنچ چکے تھے فیصل گاڑی میں انائے کو اس کے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا انائے کا کو کشان بھائی کی فکر ہونے لگی تو اس کی آنکھیں پھر سے نمدار ہو گئیں اوہ کمون یار پھر سے رونا سیریسلی انائے میں تمہیں لازٹ ٹائم ورن کر رہا ہوں اب اگر ایک بھی آنسو ان خوبصورت آنکھوں سے گیرا تو ابھی گاڑی کسی بھی گاڑی کے ساتھ مار دوں گا فیصل نے سنجیدگی سے کہا انائے نے گھر کر فیصل کو دیکھا اور اپنے چہرے کو رگڑ کر صاف کیا بتتمیز جاہل انسان اب میرے رونے پر بھی ببندی لگائے گا انائے موہی موہ میں بڑھ بڑھائی کچھ کہا کیا میسیس فیصل فیصل نے انائے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہے انائے نے سکتی سے جواب دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی یقین کرو انائے تم مجھ سے دور جاتی ہونا تو دل کرتا ہے میں بہت تنہا ہوں صرف تم سے تھوڑی سی محبت تھوڑی سی اپنائے چاہتا ہوں تو میری بیوی ہو میں نے تم پر کوئی حق نہیں جتایا نہ ہی تم سے کسی بھی قسم کی زبردستی کرنا چاہتا ہوں مگر نیکس ٹائم بی کیرفل مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچ رہا بھی مت ورنہ میں کسی حد تک کس حد تک جاؤں گا میں خود نہیں جانتا فیصل بہ رہا تھا انائے نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ کہوں گی کچھ کہوں گی نہیں فیصل نے آج سے پوچھا کاشان بھائی کب آئیں گے انائے نے بے بسی سے پوچھا اف توبہ ہے انائے تمہارا شوہر تم سے دیوانگی کی باتیں کر رہا ہے تم ہو کہ اپنے بھائی کو سوچے جا رہی ہو my dear wife اتنا بھی ظالم نہیں ہے نہیں میں کہ اپنے سالے صاحب کو کچھ ہونے دوں تمہارے گھر پہنچنے کے پورے تیس منٹ بعد کاشان گھر پہنچے گا فیصل بولا انائے کا گھر آ گیا تھا وہ گاڑی ستنے لگی مگر گاڑی کا دروازہ لوگ تھا دروازہ کھولے انائے نے سکتی سے کہا ابھی دل نہیں کہا رہا یار تمہیں جانے دوں فیصل نے انائے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے کہا دروازہ کھولے انائے مزید غصے سے بولی دروازہ کھولے مجھے جانا ہے انائے کو غصہ نہیں لگا پھر کب ملو گی فیصل نے پوچھا پتہ نہیں ہے مجھے جانے دو انائے نے غصے سے کہا میں کیسے رہوں گا تمہیں دیکھے بھی نہ تمہیں سنے بھی نہ فیصل نے پیار سے کہا تمہارا دماغ خراب ہے کیا لوگ کھولو انائے کا غصہ بڑھا تھا ایک شرط پر فیصل سنجیدگی سے بولا اب کیا انائے حیران ہو کر پوچھا یہ موبائل اپنے پاس رکھو اور جب میں رابطہ کروں تب مجھ سے بات کرو گی فیصل نے انائے کی طرف ایک نیا موبائل بڑھاتے ہوئے کہا کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے دروازہ کھولو انائے نے صاف انکار کیا پہلے موبائل لینے کا انجام وہ دیکھ چکی تھی اب وہ موبائل لے کر وہ کسی مسئبت میں نہیں پھسنا چاہتی تھی اوکی ایز یو ویش مت لو فیصل نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے کہا انائے نے شکر دا کیا کہ جان چھوٹی مگر فیصل کے ادا کیے گئے اگلے جملے نے انائے کی ہوش اڑا دیئے چلو انائے سو جاؤ فیصل نے کہا اور گاڑی کی سیر سے ٹیک لگا لی اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لی اوہ ہیلو یہ کیا مزاق ہے دروازہ کھولو انائے چیخی سونے دونا انائے رات کے بارہ بجھ رہے ہیں تھگ گیا ہوں میں فیصل نے آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے جواب دیا دیکھو بہت مزاق ہو گیا اب تم ہس سے بڑھ رہی ہو انائے چیخی فیصل نے کوئی جواب نہیں دیا دروازہ کھولو یا میں کچھ مار کر تمہاری گاڑی کا شیشہ توڑوں انائے کو شدید غصہ آ رہا تھا کوئی اور انسان ہوتا تو شاید انائے اس کا سر پھار دیتی مگر مقابل فیصل تھا جس کی جنونیت نے انائے کو خوفزدہ کر دیا تھا وہ جان چکی تھی کہ فیصل جو کہہ رہا تھا وہ کرتا بھی ہے اسے ڈر لگا کے واقعی کہیں رات کار میں ہی نہ گزارنی پڑ جائے اچھا لاؤ دو موبائل انائے نے مجبور ہو کر کہا فیصل ٹس سے مسنا ہوا اوہ ہیلو میں تم سے بات کر رہی ہوں انائے چیخی فیصل پہ کوئی اثر نہ ہوا انائے نے غصے سے فیصل کنجھ جوڑتے ہوئے کہا اوہ پاگل انسان موبائل دو اور دروازہ کھولو کار کا فیصل مسکراتے ہوئے اٹھا انائے کو موبائل پکڑاتے ہوئے بولا یاد رکھنا اس بار کوئی چلاکی نہیں فیصل نے لوگ کھولا اور انائے تیزی سے باہر نکل گئی صبح نو بجے انائے کی آنکھ کھولی توار کا دین تھا باہر لانچ میں امہ بابا اور کشان بھائی سر پکڑے بیٹھے تھے سمن آپی کچن میں تھی انائے بھی کچن میں آگئی کیا ہوا ہے آپی سب کو انائے نے پوچھا کیا بتاؤ انائے آج پپو اور یاسر انگلینڈ سے واپس آ رہے ہیں کیا انائے نے حیرت کا اظہار کیا یاسر انائے کا منگیتر تھا دونوں ہم عمر تھے اور دونوں کی دوستی بے مثال تھی یہی وجہ تھی کہ دونوں کی بات بچپر میں تیہ کر دی گی تھی پوپو بہت سوف نیچر کی مالک تھی پوپا کی ڈیتھ کے بعد وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یاسر کی پروش کی وہ لوگ انگلینڈ سے آج واپس آ رہے تھے کوئی اور وقت ہوتا تو نائے خوشی سے جھوم اڑتی مگر اس وقت جو حالات تھے انہوں نے سب کو پرشان کر دیا تھا صبح کے یارہ بجرے تھے انہیہ کی نظر موبائل پر پڑی تو پچیس میسیج ریسیف لکھا آ رہا تھا اس نے میسیج اوپن کی ہیلو سویٹ ہار گوڈ مورننگ ویٹی فور یور ریپلائے کہاں ہو انہیہ ریپلائے ملے گا اوفو پلیس ریپلائے یار بہت برا کر رہی ہو تم میسیج پڑھ کر ابھی انہیہ سوچی رہی تھی کہ کیا کرے تب ہی ڈور بیل بجی میسیج پڑھ کر ابھی انہیہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ ڈور بیل بجی انہیہ انہیہ باہر آؤ پپو آئی ہیں سمنا اپی انہیہ کو بلا رہی تھی سب پپو اور یاسر سے ملے چائے کا دور چلا انہیہ برطند ہو دونے کچن میں گئی تو پیچھے پیچھے یاسر بھی آ گیا پیچھے پیچھے یاسر بھی چلتا آیا ہیلو انہیہ خیریت ہے نو لفٹ کا بورڈ کیوں لگایا ہوا ہے تم نے یاسر نے چہکتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی باہر نہیں ہے انہیہ نے گھبراتے ہوئے کہا تو پھر کیسی بات ہے یاسر نے اسی کے انداز میں پوچھا اتنے میں سمن آپی کچھنے میں داخل ہوئی ارے یاسر تم یہاں ہو امی اور پپو یاد کر رہی ہیں تمہیں کوئی تنگ کرنے والا نظر جو نہیں آ رہا ان کو سکون اچھا نہیں لگ رہا اس کمرے میں آپی نے ہستے ہوئے کہا اوہو اڑا لے آپی آپ بھی میرا مزاق بس ذرا نایہ فری ہو جائے تو ہم دونوں سب کو ٹھیک کر دیں گے کیوں نایہ یاسر نے نایہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاں وہ ٹھیک ہاں وہ ہاں ٹھیک ہے اب بھی جاؤ تم نایہ آنے والے وقت کا سوچ کا گھبرا رہی تھی نایہ یاسر کو نایہ کافی پرشان لگی ارے یاسر وہ نایہ نے ابھی دو ہفتے پہلے ہی کالیج میں اڈمیشن لیا ہے نا تو بس وہ پڑھائی کا سوچ سوچ کر ہی پرشان رہتی ہے آپی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا ارے بس اتنی سی بات میں ہوں نا نایہ پتہ ہے میں بھی اسی کالیج میں اڈمیشن لے رہا ہوں سٹڈی میں تمہاری ہیل بھی ہو جائے گی اور پیکنڈ ڈروپ یاسر ابھی بہر ہی رہا تھا کہ نایہ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گرا اوہ انایہ دھیان سے کانش تو نہیں لگا تمہیں یاسر نے فکر مندی سے پوچھا نہیں میں ٹھیک ہو انایہ نے اس طرح ہلا کر جواب دیا یاسر یاسر پپو کی آواز آئی جی امی آیا یاسر کچن سے نکلا انایہ کیا ہوا ہے سنبھالو خود کو ایسے ریکٹ کرو گی تو کتنی مشکل ہو جائے گی پلیس سنبھالو خود کو آپی نے انایہ کو سمجھاتے ہوئے کہا آپی مجھے بورڈ ڈر لگ رہا ہے وہ سب کو مار دے گا آپی وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا پلیس آپی اس دردر سے مجھے نکالو مجھے انایہ سمن کے گلے لگ کر رونے لگی رات ہوئی تو انایہ کمرے میں آئی اور موبائل چیک کیا تو کوئی میسیج یا کول نہیں تھی انایہ کو حیرانی ہوئی کہ مقابل اتنا خموش کیسے ہو گئے اسے ڈر لگا کہ یہ خموشی کسی طوفان کا پیش خائمہ نہ ہو اگلے دن انایہ جلدی تیار ہوئی اور یاسر کو ساتھ لیے بینہ کولی چلی گئے یاسر نے اسے کہا بھی تھا کہ صبح ساتھ چلیں گے مگر فیصل کی جنونیت کا خیال ہی انایہ کو خوب میں مبتلا کر رہا تھا کولیج کے اندر داخل ہوئی تو گیٹ کے پاس رابیہ مل گئی کولیج میں کسی کی ہمن نہیں تھی کہ انایہ سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی سب جانتے تھے کہ فیصل کو مارا گیا تھپڑ اس نے نظر انداز نہیں کیا ہوگا مگر یہ بات فیصل کے گروپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اب انایہ نہیں انایہ فیصل کی حصے سے کولیج میں آئی ہے رابیہ اور انایہ کلاسز لینے چلی گی کلاسز کے بعد انایہ اور رابیہ گراؤنڈ کے طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے یاسر آتا دکھائی دیا رابیہ کنٹین چلی گی انایہ جبکہ انایہ کو وہی رکنا پڑا حد ہے انایہ ویسے میں تم سے شدید قسم کا نراز ہوں یاسر نے کہا کیوں میں نے کیا کیا انایہ نے دیکھتے ہوئے پرشانی سے پوچھا کہ کہیں فیصل نہ آ جائے میں ادھر ہوں تم یہاں وہاں کسے ڈھونڈ رہی ہو یاسر نے انایہ کے آگے چھٹکیب جاتے ہوئے کہا جلدی بولا میں سن رہی ہوں انایہ جلدی سے جلد وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی مجھے یہ بتاؤ تو صبح تمہیں صبح مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی مجھے صبح دیر ہو رہی تھی انایہ نے کہتے ہوئے نظری اٹھائی تو رنگ فک ہو گیا کچھ ہی فاصلے پر فیصل کے گروپ کا میمبر ساتھ کھڑا تھا جو موبائل پر شاید فیصل سے بات کر رہا تھا انایہ اور یاسر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا مجھے صبح دیر ہو رہی تھی انایہ نے کہتے ہوئے نظری اٹھائی تو رنگ فک ہو گیا مجھے کلاس لینی ہے تم بچکانہ باتیں مت کیا کرو میرے ساتھ انایہ جلدی سے بول کر چلی گئی یاسر سے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا سارا دن کولیش میں انایہ کو یہ دھڑکا لگا رہا کہ ابھی کہیں سے فیصل آ جائے گا اور اس سے یاسر کے بارے میں پوچھے گا مگر انایہ کو کولیش میں فیصل نظر نہیں آیا انایہ گھر پہنچی تو سب کھانا کھانے لگے تھے آؤ آؤ بیٹا بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا پوپو نے انایہ کو دیکھتے ہی کہا مجھے بھوک نہیں ہے یاسر کھانا چھوڑ کمرے میں چلا گیا کاشان نے ہیرس سے پوپو کو دیکھا اس سے کیا ہوا پوپو پتہ نہیں بیٹا کولیش ایڈمیشن کیلئے گیا تھا تو بہت خوشتہ شکر ہے کہ پاکستان میں انایہ کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا مگر جب کولیش سے آیا ہے موڈ آف کیا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے اب کوئی ایڈمیشن نہیں لینا انایہ تمہیں پتہ ہے کیا بیٹا کیا ہوا ہے اس سے یاسر کو تو غصہ آتا ہی نہیں کیا ہوا کولیش میں پوپو نے انایہ کے طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں نہیں پوپو میرے سامنے تو کچھ نہیں ہوا انایہ گھبرا گئی سے خود پہ غصہ آنے لگا کہ کیا ضرورتی سے یاسر سے تلخی سے بات کرنے کی انایہ سمن آپی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں انایہ کا آواز دی جی آپی انایہ نے جواب دیا گڑیا مجھے بتاؤ آج تمہارا اور یاسر کی کیا بات ہوئی ہے کولیش میں آپی نے نرمی سے پوچھا کچھ نہیں آپی کیا بات ہونی ہے ہماری انایہ نے صاحب مکرت ہوئے کہا میں جانتی ہوں انایہ کہ آج کل تم بہت ٹینشن میں ہو مگر جو بھی ہوا اس میں یاسر کا کوئی قصور نہیں ہے اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو آپی نے اسے کہا انایہ کی آنکھیں نم ہونے لگی آپی آپ جانتی ہیں نا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں نہیں چاہتی کہ یاسر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے آپی فیصل بہت خطنا کہ وہ بلکل پاغل ہے آپی بلکل پاغل مجھے ڈر لگتا ہے کہ ڈر لگتا ہے آپی بہت ڈر انایہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سمن سے اپنی بہن کی حالت نہیں دیکھی گئی وہ بھی انایہ کے گلے لگ کر رونے لگی راز کے کھانے پر بھی یاسر نہیں آیا سب پرشان ہوگے آپ لوگ فکر نہ کریں میں ابھی یاسر کو کان سے پکڑ کر لاتی ہوں چلو انایہ تم بھی میرے ساتھ سمن انایہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا انایہ بھی سمن کے ساتھ یاسر کے کمرے کی طرف چل دی سیزر فائر سیزر فائر سمن یاسر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی انایہ چلو سوری بولو یاسر کو انایہ نے آپی نے انایہ کا کان کھینچتے ہوئے کہا اوف اوف آپی ارام سے انایہ در سے چلائی آپی پلیس آپی مت کریں پلیس انایہ کو درد ہو رہا ہوگا نا یاسر بیر سے کھڑا ہوتا ہوا بولا وہ شروع سے ہی ایسا تھا نایہ کے معاملے میں ہاتھ درجہ حساس چھوٹ نایہ کو لگتی تو درد یاسر کو ہوتا اوکے تمہارے کہنے پر چھوڑ رہی ہوں اسے یاسر اب جلی سے صلاح کرو تم دونوں سمن وان کرتے ہوئے بولی میں دو منٹ میں آئیے کہہ کر سمن باہر چلے گی نراز ہو اور نایہ نے یاسر سے پوچھا نہیں ہماری دوستی ہی کب تھی جو نراز ہوں گا یاسر نے جواب دیا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرنا نایہ کی حص مزاخ پھڑکی کیا یاسر نے کہا تم تم نہ دس بارہ دن اور کھانا مت کھانا خرچہ کام ہوگا ہمارا نایہ مسکرہ ہٹ چھپانے کی نکام کوشش کرنے لگی شکر ہے تو مسکرائی تو جب سے آیا ہوں تمہاری ایک سمائل دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا یار یاسر سے دیکھ کر مسکرانے لگا اتنے میں سمن آئی اندر آتے ہی بولی یاسر سوری بولا نایہ نے تمہیں یہاں اور کان کھینچو اس کے نہیں نہیں آپی کان پکڑ کر سوری بولا ہے میں نے سچی انایہ مسومے سے بولی تینوں حسنے لگے اور کھانا کھانے چل دیئے اگلی دن یاسر کا کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اس دن بھی فیصل کالیج نہیں آیا تھا نایہ نے سکون کا سانس لیا گھر آ کر موبائل دیکھا تو کوئی میسیج یا کال نہیں تھی انایہ کو ہرانی ہوئی مگر ایک سکون تھا کہ جان تھا نایہ میں ایک بجے تھا کالیج کے گیڑ کے پاس تمہارا ویٹ کروں گا پھر دونوں ساتھ ہی گھر چلیں گے یاسر انایہ کو کہا چھیک ہے انایہ نے سرحل آیا انایہ کی کلاس بارہ بجی ختم ہو گئی تھی وہ کنٹین کے طرف جا رہی تھی کہ سانوے سے ساتھ آتا دکھائی دیا بھابی فیصل کا فون ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ساتھ نے انایہ کی طرف موبائل بھاتے ہوئے کہا بھابی فیصل کا فون ہے انایہ پرشان ہونے لگی پہلے سوچا منع کر دے مگر فیصل کی جنونیت کا سوچ کر ہی کہاں پوٹی انایہ نے ساتھ سے موبائل لے لیا ساتھ وہاں سے چلا گیا کیا ہے انایہ نے موبائل کہاں سے لگاتے ہی غصے سے کہا اف میرے تین دین کال یا میسیجز نہ کرنے پر اتنا غصہ فیصل محصول سے لہجے میں بولا بس کہہ دیا جو کہنا تھا تم نے اب انایہ کو غصہ آیا آہاں انایہ فون بند کرنے کی غلطی مت کرنا اچھا نہیں لگے گا لگے گا کہ آج سارا کالج تماشا دیکھے کہ میں اپنی بی بی کو گود میں اٹھا کر سب کے سامنے لے کر جاؤں فیصل نے وان کرتے ہوئے کہا فون کیوں کیا ہے انایہ نے گھبراتے ہوئے کہا موبائل کان سے لگا کر کالج کے گیٹ کے پاس آؤ فیصل نے نیا حکم جاری کیا کہ کیوں انایہ مزید گھبر آگی اوکے تم وہی رکوں میں آکا تمہارے کیوں کا جواب دیتا ہوں فیصل نے غصے سے کہا نہیں نہیں پلیس میں جا رہی ہوں کالج کے گیٹ کے پاس انایہ کام کا رہ گئی گود گرل فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا انایہ کالج کے گیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی انایہ سامنے دیکھو گیٹ کے پاس ساتھ کھڑا ہوگا اس کو موبائل واپس کرو اور گیٹ سے باہی نکلو میں نے ڈریور اور ملازمہ کو بھیجا ان کے ساتھ جلی سے میرے پاس آجاؤ کیا انایہ کو سر چکراتا ہوا محسوس ہوا دیکھو پلیس میں کل آ جاؤں گی پلیس ابھی گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا انایہ نے بے بزی سے کہا ٹھیک ہے انایہ تم مت آؤ کشان کو دفتر سے دو بجے چھٹی ہوتی ہے اور آج وہ میرا مہمان ہوگا تم نہ سہی کشان سہی گھر انفارم کر دینا فیصل نے غصے سے کہا نہیں نہیں پلیس میں میری بات انایہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فون بند ہو چکا تھا انایہ نے ٹائم دیکھا ساڑھے بارہ ہو رہے تھے یاسی نے کلاس سے ایک بجے فری ہونا تھا یاسی اس کا انتظار کرے گا مگر فیصل نے اگر کشان بھائی کو غوا کر لیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی اس نے موبائل ساتھ کو پکڑایا جا کر فیصل کی بیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی بی بی جی صاحب اس کمرے میں ہیں ملازمہ نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انایہ اس کمرے کے اندر داخل ہوئی اس اندر کا مزہ اس کے لیے کافی شوق تھا فیصل کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا جس سے وہ بہت اتمنان سے دیکھتے ہوئے مسکرارا تھا یہ یہ پسٹل تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے انایہ نے کامتے ہوئے کہا اوہ تم آگے انایہ تمہارا بوڈی گارڈ کہا ہے فیصل نے کرسے سے اٹھ کر انایہ کی طرف قدم بڑھائے کون کس کی بات کر رہے ہو تم انایہ پیچھے ہڑتے ہوئے بولی جس شٹ اپ انایہ فیصل غصے سے دھڑا انایہ سہم کر رہ گئی فیصل پلیس میں تمہیں بتانے والی تھی کہ وہ یاسر انایہ رونے لگی ایک دم چپ انایہ تم مجھے جو بھی بتانے والی تھی وہ سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس فیصل شدید غصے میں تھا دو دن صرف دو دن کا ٹائم ہے تم سب کے پاس اگر دو دن بعد بھی وہ لڑکا مجھے اپنے سسرال میں نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا سنا تم نے دور رہے وہ میری بیوی سے فیصل مزید غصے سے چیخا فیصل کمرے سے باہر نکل گیا اور انایہ دیوار سے لگی آنسو بھانے لگی کمال ہے آپی انایہ گھر نہیں پہنچی پورا کولیج خالی ہو گیا تو ہو گیا تو میں آیا گھر نہیں آئی تو کہاں گئی وہ یاسر نے فکر مندی سے سمن سے پوچھا وہ یاسر وہ انایہ کی فرنڈ ہے نا رابیہ اس کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں بتایا تھا اس نے مجھے وہاں گئی ہوگی آپی نے بھانہ بنا کر یاسر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر وہ جانتی تھی کہ انایہ کہاں ہوگی انایہ گمسم کھڑی تھی کہ ملازمہ کمرے میں آئی بی بی جی صحابہ آپ کا کھانے پر دزار کر رہے ہیں ملازمہ نے کہا انایہ چپ چپ اس کے ساتھ چلنے لگی ملازمہ انایہ کو کمرے کا بتا کر چلے گی انایہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کمرے میں ایک کرسی پر فیصل بیٹھا تھا ڈالنگ ٹیبل پر کھانا لگا تھا آؤ انایہ بیٹھو کھانا کھاؤ فیصل دوستانہ داز میں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مجھے بھوک نہیں ہے فیصل وہ پلیس وہ میرے گھر والے پرشان ہو رہی ہوں گے انایہ دردہ دردہ بولی کون پرشان ہو رہا گھر والے ہیں گھر میں مجود باہر والا ہاں فیصل کو پھر سے غصہ آنے لگا انایہ سہم کے چپ چپ کھانا کھانے لگی کھانا ختم ہوا تو فیصل نے ملازمہ سے چاہے بنانے کا کہہ دیا فیصل بیٹھا مسلسل انایہ کو دیکھ رہا تھا انایہ کو اس کی نظروں سے گوراہٹ ہونے لگی وہ خوف زدہ نظر جکائے بیٹھی تھی انایہ فیصل نے انایہ کو مخاطب کیا جی انایہ نے نظر اٹھائے بینا جواب دیا تم نے میرا تم نے میرا حال نہیں پوچھا تین دن سے میں بخار میں پڑا تھا ایک آل بھی نہیں کی تم نے میں کہا ہوں فیصل نے شکوا کرتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا تھا انایہ مسلسل خوف زدہ تھی اب تو پتہ چل گیا نا پوچھ لو فیصل کھڑا ہو کر انایہ کی طرح بڑا انایہ گھبرا کر کھڑی ہوئی کیا کہ کیا پوچھو یہی کہ میں کیسا ہوں تمہیں کتنا یاد کیا تمہیں کتنا مس کیا پوچھو مگر فیصل کی گرفت کافی مضبوط تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی فیصل پیچھے اٹھا کرسی پر بیٹھ گیا یس فیصل بولا ملازمہ چائے لے کر آئی تھی چائے ختم ہوئی انایہ نے گھڑی کی طرف دیکھا دوپیر کے تین بج رہے تھے انایہ نے فیصل کو دیکھا کہ شاید وہ اسے گھر جانے کی اجازت دے دے فیصل انایہ کی بیچانی سمجھتا تھا گھر جانا چاہتی ہو فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا انایہ نے دردہ دردہ اس بات میں سر ہلایا اوکے لے جاؤں گا لیکن تین دن بعد فیصل نے سنجیدگی سے کہا انایہ نے سر اٹھا کے سے دیکھا فیصل بلکل سنجیدہ تھا اب میری بیوی مسلسل تین دن سے مجھے اگنور کر رہی تھی تو اتنی سزا تو ملنی چاہیے نا اسے کہہ کر اب وہ پورے تین دن میرے صرف میرے پاس رہے فیصل سنجیدگی سے بولا نہیں فیصل پلیس نہیں امی ابو بھائی سا پرشان ہوں گے پلیس ایسا مت کریں انایہ درخواست کرنے لگی اوکے اب میری بیوی کا حکم ہے کہ می کے جانا ہے تو بندانا چیز کیا کر سکتا ہے فیصل مسکرہڑ کے ساتھ بولا چلو چلیں فیصل کار کی کیز اٹھاتے ہوئے بولا انایہ بھی کھڑی ہو گئی انایہ کا گھر آ گیا تھا اور وہ گاڑی ستنے لگی مگر دروازہ لوگتہ اس نے بیبسی سے فیصل کی طرف دیکھا فیصل مسکرانے لگا پلیس یہ دروازہ انایہ دروازے کی طرف دیکھ کر بولی ہاں اس سے دروازہ کہتے ہیں فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ دروازہ لوگ ہے پلیس کھولیں اسے انایہ نے نظرے جھکا کر کہا ایک شرط پر فیصل نرمی سے کہا یہ رنگ پہن کر یہ رنگ پہن کر فیصل نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں نازک سی ڈیمنڈ رنگ نکالتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں یہ نہیں لوں گی انایہ نے نکار کیا تو ٹھیک ہے وہاں پہ چلتے ہیں تین دن کے لیے تمہارے سسرال فیصل نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں فیصل پلیس انایہ نے جھڑ سے ایک ہاتھ آگے کر دیا فیصل مسکراتے ہوئے سے رنگ پہنائی اب تمہارے ہاتھ سے یہ کبھی نہ نکلے فیصل نے کھولا انایہ باہر نکنے لگی تو فیصل بولا یاد رکھنا انایہ کیا انایہ نے مڑ کر پوچھا صرف دو دن فیصل نے ایک بار پھر ورن کیا انایہ تیزی سے کار سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف بھاگی انایہ نے روڑ بیل پر ہاتھ رکھا سمجھ درازہ کھولا انایہ کی روئی روئی آنکھیں دے کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے انایہ پلیس اندر یاسیر سو مردبہ پوچھ چکا ہے انایہ کب آئے گی سنبھالو خود کو اس کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرو آپی نے سرگوشی کے انداز میں کہا جی آپی انایہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اندر جانے لگی انایہ یہ رنگ آپی نے حیرس انایہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جی آپی یہ اسی پاگل نے دی ہے انایہ نے رنگ اتارتے ہوئے کہا انایہ نے رنگ اتار کر کولش بیک میں ڈال دی رات کو دس بجے فیصل کی کول آئی انایہ کا دل تیزی سے دھڑکا اب کیا کہنا ہے اسے انایہ نے سوچا کول کار دی کول دوبارہ آنے لگی انایہ نے کول دوبارہ کار دی مگر وہ بھی فیصل تھا جیت کا پکا کول دوبارہ آنے لگی انایہ نے کول کار دی کول پھر سے آنے لگی ہیلو انہہ نے کول ٹینڈ کی کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہاری پرابلم کیا ہے فیصل تائیe غصے میں تھا میں سونے لگی تھی انایہ نے آسگی سے کہا اوکے کل کولیج پہنچو پھر دیکھو کیسے نیند اڑاؤں گا فیصل نے غصے سے کول کار دی انایہ کو ڈر لگا اور وہ روتے روتے سو گئی صبح انایہ اکیلی کولیج پہنچی رابے کے ساتھ وہ کلاس کے طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے فیصل اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا اس نے گھر کا نائے کو دیکھا انایہ تیزی سے کلاس میں چلی گئی انایہ رابے کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی اچانک کہ وہاں یاسر آ گیا آئے بے وفا لڑگی آج پھر اکیلی چھوڑا ہی مجھے یاسر نائے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا انایہ درگی دو دو دیکھنے لگی کہیں فیصل نہ آ جائے ایک انگلینڈ پلٹ نوجوان کولیج میں قتل فیصل کی آواز لائبریری میں گونجی انایہ رابے اور یاسر نے پلٹ کر دیکھا فیصل اور ساتھ یاسر سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے فیصل کے ہاتھ میں چین تھی جسے وہ گولگل گھومارا تھا ساتھ کے ہاتھ میں شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتل فیصل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا ایک انگلینڈ پلٹ نوجوان کولیج میں قتل فیصل کی آواز لائبریری میں گونجی لائبریری میں بھگدر مجھ کی سب جانتے تھے کہ جو بھی فیصل کو رکے گا وہ بھی جان سے جائے گا لائبریری میں صرف انایہ فیصل یاسر ساتھ تھے اس سے پہلے کہ یاسر کچھ سمجھتا فیصل نے یاسر کے پیچھے جا کر چین یاسر کے گلے میں ڈال دی اور سے کھینچتا کھینچنا شروع کر دیا نہیں نہیں فیصل نہیں انایہ چیخی فیصل کے سر پر خون سوار تھا یاسر اپنے ہاتھوں سے چین کو پکڑ کر کھینچ کر اٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر فیصل کی گریفت بہت زیادہ مضبوط تھی انایہ مساسر چیخی تھی پلیس فیصل چھوڑ دو اسے چھوڑ دو پلیس فیصل مت کرو انایہ ہاتھوں سے فیصل کا بازو پکڑے کھینچ رہی تھی مگر فیصل کی گریفت سے یاسر کو بچانا انایہ کے لیے نہ مم گئی تھا سادھ پلیس روکو فیصل کو پلیس روک لو فیصل کو پلیس سادھ انایہ پوری کور سے چلا رہی تھی فیصل پوری کور سے یاسر کا گلا گھونڈہ میں مصروف تھا یاسر کا جرہ درد کی شدے سے لال ہو رہا تھا اس کے لیے سانس رہنا مشکل ہو رہا تھا فیصل فیصل پلیس فیصل وہ مر جائے گا فیصل ہوش میاو فیصل وہ مر جائے گا فیصل چھوڑ دو فیصل پلیس چھوڑ دو پوری لیبری میں نائے کی چیخیں گونج رہی تھی یاسر کی گوٹی گوٹی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی نہیں فیصل نہیں فیصل چھوڑو اسے فیصل پلیس نائے کی چیخیں لیبری سے باہر سنی جاری تھی مگر کسی مہمہ نہیں تھی کہ کوئی فیصل کو رکے فیصل فیصل چھوڑو پلیس سے فیصل نائے چیختے چیختے ہوش کھونے لگی چانک نائے پیچھے گیری اور بے ہوش ہوگی نائے فیصل زور سے چیخہ گھبرا کر یاسر کو چھوڑ کر نائے کی طرح نائے کو ہوش آئے تو وہ کولیج کی دوسرے کمرے میں بینچ پر لیٹی تھی اس کا سر فیصل کی گود میں تھا اور فیصل اس کے چیرے پر جھکا ہے اسے واضح دے رہا تھا نائے فیصل ہولے سے بولا نائے نے فیصل کو دیکھا نائے کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی نائے پلیس رونا بند کرو آئیم سوری نائے رو مت میں تمہیں روتا دیکھ نہیں سکتا فیصل نے فکر مندی سے بولا نائے نے فیصل کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی مگر فیصل نے یہ کوشش نکام بنا دی نائے پلیس کچھ تو بولو تم لڑ لو چیخ لو مار لو مجھے مجھے مجھ سے بٹ خموش مت رہو پلیس نائے فیصل کی آنکھوں میں آج پہلی بار نمی بھر آئی نائے پلیس تم جو کہو گی میں کروں گا تمہاری ہر بات مانوں گا بٹ پلیس ٹاک ٹو می پلیس نائے فیصل بھرائی ہوئی ہوئی آواز میں بولا پانی پانی نائے نے آستی سے کہا آہاں یہ لو پانی فیصل نے اپنے بیک سے بوتل نکالی نائے کو سہارا دیکھر اٹھایا اور بوتل اس کے مو سے لگا دی پانی پیکا نائے کو یاسے کا خیال آیا وہ فیصل سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کی منہ پڑی وہ آسگی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آگئی فیصل بھی اس کے پیچھے آیا نائے چلدے چلدے کولیج کے گیڑ کے پاس آئی آو تمہیں گھر چھوڑ دوں فیصل اس کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لے گیا دونوں کار میں بیٹھے نائے کا گھر آگیا تو اس نے گاڑی کے دروازے کو دیکھا اور پھر فیصل پر نظر ڈالی تم جا سکتی ہو نائے اب کی بعد دروازہ لوک نہیں فیصل کی آواز میں اداسی واضح تھی نائے تھکی ہاری قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اندر ایک اور طوفان اس کا مندزر تھا لو آگئی وہ پوپو نے نائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہا ہے میرا بیٹا بول کہا ہے یاسیر پوپو نائے کی طرف لبکی اور اسے جنجوڑ کر رکھ دیا انائے پوپو کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کیا مطلب یاسیر ابیتہ گھر نہیں پہنچا انائے نے گھبراتے ہوئے کہا وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہاں ہے وہ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ بول پوپو چلائیں پوپو مجھے نہیں پتا کچھ بھی انائے نے فکر مندی سے کہا جھوڑ مد بولو ختم کرو اپنے اس ڈرامے کو جو اتنے دن سے تم نے لگایا ہوا ہے بس مجھے میرا بیٹا چاہیے آج ہم آج ہی چلے جائیں گے یہاں سے بس تم مجھے بتا دو یاسیر کہاں ہے دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پوپو نے انائے کہ آگے ہاتھ جوڑے انائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی امی میں نے انائے کو جلی سے کمرے میں بھیجا اور پوپو کو سنبھالنے لگی انائے یاسیر کہاں ہے سمن بھی انائے کی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی آپی مجھے کچھ نہیں پتا انائے بری طرح رو رہی ہی روتے روتے ہوئے اس نے روتے روتے اس نے کولیج آج کولیج میں پیش آنے والا سارا واقعہ سمن کو سنایا کشان نے کولیج میں سبتال میں کشان نے کولیج میں سبتال سبتالوں میں رشتہ داروں کے سب جگہ پتا کروایا مگر یاسیر کا کچھ پتا نہیں تھا شام کے چھے بج رہے تھے پوپو کی بار بار بھیہوشی کے دورے پڑ رہے تھے انائے نے فیصل کا نمبر ڈائل کیا ذہن سیب آج میری بیوی فیصل ابھی بولی رہا تھا کہ بولا تھا مجھے تم سے ملنا ہے انائے نے فیصل کی بات کاٹ کر کہا ریلی تو تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو فیصل نے حرانی اور خوشی سے پوچھا یقین کرو انائے آج میں بہت خوش ہوں فیصل بول رہا تھا مگر انائے نے اس کی بات کاٹ کر کہا ڈریور بھیجو اوکی اوکی میں خود تمہیں لینے آ رہا ہوں فیصل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کچھ ہی دیر میں فیصل کی کار انائے کے گھر کے سامنے تھی فیصل کی کول آئی آجو میسیس فیصل آپ کے شہر آپ کی آمد کے منتظر ہیں فیصل نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا بس ویٹ دو منٹ انائے نے کہا انائے کچن میں گئی وہاں سے تیز دہار چھوری اٹھائی اور اپنے بیگ میں ڈالی گھر میں کسی کو بنا بتائے وہ فیصل کی کار میں اس کے ساتھ چلے گئی انائے کچن میں گئی وہاں سے تیز دہار چھوری اٹھائی اور اپنے بیگ میں ڈالی اور گھر میں کسی کو بنا بتائے وہ فیصل کی ک میں اس کے ساتھ چلے گی سارے رستے فیصلہ اس سے اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلاتا رہا اس اسے معافی مانگتا رہا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا مگر انائیہ اپنی سوچوں میں گمتی اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کار گھر کے پاس پہنچی تو چوکے دانے گیٹ کھولا گھر میں قدر قدم پر بوڈی گارڈز مجود تھے چھتوں پر بھی سنائپرز تنات تھے سی سی ٹی وی کیمرے اور کونے میں کھڑا ایک بوڈی گارڈ جو بیل ڈوگ کی زنجیر تھامے کھڑا تھا انائیہ کی گریفت اپنے بیگ پر مضیح مضبوط ہوگی اس کو سرد موسم میں بھی پسینے آنے لگے انائیہ تیتیس قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف بھڑ رہی تھی فیصل ہسنے لگا ارے خیریت میری شیرنی بہت جلدی میں ہے انائیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور تیتیس قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی رات کی آٹھ بجرے تھے انائیہ اتمنان سے آتشدان سے کے پاس بیٹھی کافی پی رہی تھی فیصل بیٹھا ہوا انائیہ کا بدلہ ہوا رویہ نوٹ کر رہا تھا مگر سے خوشی تھی کہ انائیہ اس کے گھر میں اپنی مرضی اور خوشی سے آئی ہے فیصل انائیہ نے فیصل کو پکارا جی جانے فیصل فیصل جلدی سے بولا مجھے کچھ کہنا ہے انائیہ نے کہا تو کہو نہ میں بھی تمہیں سننا چاہتا ہوں فیصل انائیہ کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا یہاں نہیں اس جگہ جہاں صرف میں اور تم ہو میں اپنی محبت کا اظہار کسی ایسی جگہ کرنا چاہتی ہوں جہاں صرف میں اور تم ہو انائیہ نے سکون سے کب بولی فیصل نے حیرس انائیہ کو دیکھا رات کے نو بجے بجے کار ایک ویران رستے سے گزر رہی تھی پتہ ہے انائیہ میں آج بہت خوش ہوں مجھے یقین تھا کہ ایک ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور پا لوں گا میرا بس نہیں جا رہا کہ تمہارے لیے کیا کر گزروں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ میرے لیے فیصل مصصب ہو رہا تھا گاڑی روکو انائیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا فیصل ایک جھڑکے سے گاڑی روکی مسکرا کر انائیہ کا ہاتھ تھام کر بولا اگلا حکم انائیہ نے آسگی سے ہاتھ چھڑایا درازہ کھول کر باہر نکل گئی فیصل بھی باہر نکلا یہ ایک گھنہ جنگل تھا دو دور تک کوئی نہیں تھا گھپن دے رہا تھا گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور روشن ہونے کی وجہ سے کچھ دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی آو فیصل میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرو اسی لمحے اسی لمحے کو تم ہمیشہ یاد رکھو کہ انائیہ سکون سے بولی اور فیصل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگی فیصل جو اب تک انائیہ کا بدلہ ہوا روپ دیکھ کر حیرت میں مبترہ تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور انائیہ کو گلے سے لگانے لگا اسی لمحے انائیہ نے چھوڑی فیصل کے پیٹ میں گھوم دی فیصل کی زوردہ چیخ پوری جنگل میں گنجی فیصل خون میں لطپا زمین پر گرا فیصل کے جسم سے خون نکل کر تیزی سے زمین پر پھیر رہا تھا آہ فیصل کی زوردہ چیخ پوری جنگل میں گنجی انائیہ یہ منظر دے کر سہم گی تھی فیصل زمین پر در سے تڑپ رہا تھا فیصل کے خون کے چھنٹے انائیہ کے کپڑوں پر پڑے تھے انائیہ کے ہاتھوں میں بھی فیصل کا خون لگا ہوا تھا انائیہ کو اور کچھ سمن آئے اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک ساندھے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی اور نو شٹ یار کار سے عادل اور تانیہ باہر نکلے یہ کیا تانیہ تم نے عادل نے پرشان ہو کر پوچھا مجھے کیا پتہ یہ لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوگی تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا اس لیے کہہ رہا تھا کہ صبح ڈرائوینگ سکھا دوں گا بٹ نہیں تمہیں بھی رات کے وقت ہی گاڑی مارنے کا شوق تھا بھکتو عادل نے غصے سے کہا بس تم اب شروع ہو جاؤ میں نے جان کر تھوڑی نہ مارا تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا تانیہ نے نائیہ کی نبس چیکی یہ صرف بھیوش ہوئی ہے چلو ہسپٹل لے چلیں تانیہ نے کہا ہاں ہاں اس کے بعد تھانے چلیں گے بیوکوف عادل نے غصے سے کہا پھر اب تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا اب کیا گاڑی میں ڈالو گھر لے جا کر ہوش میں لاکر معافی مانگ کر بیش دیں گے اسے مجھے ہسپٹل تھانے کے چکروں میں نہیں پڑنا عادل نے کہا عادل اور تانیہ اور ان کی پانچ سالہ بیٹی زویا کراچی میں رہتے تھے عادل اسلامباد میں جوب کرتا تھا دس دن کی چھٹی پر کراچی آیا تو بیگم کی فرمایش پر اسے ڈرائونگ سکھانے نکل پڑا گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے نائے کو چوڑ نہیں لگی صرف ڈر و خوف کی وجہ سے وہ بہوش ہو گی تھی رات کے دو بجے دروازے پر دستک زوردہ دستک ہوئی آنے والا دروازہ توڑنا چاہتا تھا کاشان نے دروازہ کھولا آگے ساد پولیس کے ساتھ کھڑا تھا انائے کہاں ہے بول کہاں چھپایا ہے اسے ساد نے کاشان کا گریبان پکڑا ہوا تھا امی ابا اور سمن بھی شور سنکر باہر آگے دیکھو بیٹا ہم خود بہت پرشان ہیں انائے کا کچھ پتہ نہیں ہے ابا نے بے بزی سے کہا دیکھیں جی آپ کی بیٹی قتل کر کے بھاگی ہے وارن گرفتاری ہمارے پاس اس کے انسپیکٹر صاحب بولے قتل نہیں نہیں میری بیٹی قتل نہیں کر سکتی وہ تو بہت مسئوم ہے میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو انائے نہیں مار سکتی کسی کو اماں چلاتے چلاتے رونے لگی تلاشی لوگ گھر کی انسپیکٹر نے ہلکاروں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا گھر کی تلاش لینے پر انائے نہ ملی تو پولیس والے کا شان کو پکڑ کر لے گئے انائے کو ہوش آئے تو وہ ایک کمرے میں بیٹ پر تھی تانیا بیٹھی انائے کو دیکھ رہی تھی ہیلو تانیا نے انائے کی کانوں آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا تم کون ہو کہاں رہتی ہو گھر کہاں ہے تمہارا اتنی رات کو جنگل میں کیوں بھاگ رہی تھی تانیا نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات کر ڈالے انائے سوچ میں پڑ گئی اس نے سوچا کہ اگر وہ ان لوگوں کو حقیقت بتا دے گی تو وہ فیصل کو مار کر بھاگ رہی تھی تو یہ لوگ اسے پولیس کے حوالے کر دے گئے فاسی سے بھی فاسی سے بھی بج گئی تو فیصل کے گروپ کے لوگ اسے مار دیں گے اس کے پاس ایک ہی رستہ تھا یادہ سے چلے جانے کا ڈراما مجھے کچھ یاد نہیں انائے نے سر کو تلا دی کیا میں فیصل سے مل سکتا ہوں سار نے جلی سے پوچھا جی ہم نے انہیں آئی سی او میں شفٹ روم میں شفٹ کر دیا آپ مل سکتے ہیں نرس نے جواب دیا سار تیجی سے روم کی طرف بھاگا انائے انائے فیصل مسلسل نائے کا نام لے رہا تھا فیصل تم ٹھیک ہونا سار نے فیصل کے ہاتھوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا انائے انائے فیصل مسلسل اب بھی انائے کا نام لے رہا تھا ساد انایا کہاں ہے فیصل نے درست سے کراتے ہوئے کہا فکر نہ کر فیصل ایک بار پتہ چل جائے اس کا تو دیکھ کیا حشر ساد بولا نہیں ساد پلیس وہ میری زندگی ہے جان ہے وہ میری مجھے نہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب وہ میری زد سے میری محبت بن گئی پلیس ساد مجھے اس سے ملوا دو پلیس میں مر جاؤں گا اس کے بینا میں نہیں رہ سکتا فیصل آج بچوں کی طرح بلک بلک رو رہا تھا ساد کی آنکھوں میں بھی آنسو تے فکر نہ کر فیصل مل جائے گی بھابی پلیس اور ہمارے گروپ کے آدمی سے ہر جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں ساد نے تصلیح دیتے ہوئے کہا ساد وہ کب آئے گی بس ایک بار مجھے اس سے ملوا دے چلو میں بھی اسے ڈھونڈنے نکلتا ہوں فیصل اٹھنے کی کوشی کرنے لگا فیصل میرے بھائی تو رام کر مجھ پہ یقین کر بہت جلد بھابی تیرے سامنی ہوگی ساد نے فیصل کو لٹاتے ہوئے کہا ساد کا موبائل بجنے لگا ہاں بول عمر ساد نے کول اٹینڈ کرتے ہوئے کہا کیا آنائہ بھابی مل گئی ہیں ساد نے خوشی کا اظہار کیا فیصل ایک دم بیٹ سے اتنے لگا ساد نے اسے زبردستی بیٹ پر لٹایا پولیس نے عادل کے گھر پر گھر چھاپا مار کر آنائہ کو گرفتار کر لیا تھا سمن جیل میں آنائہ سے ملنے آئی کیونکہ آنائہ کیونکہ آنائہ تم نے ایسا سمن بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا آپی اس نے یاسر کو یاسر کو آنائہ کب کپاتے لہجے میں بھو رہی تھی پاغل لڑکی کاش تم تھوڑا سا سبر کر لیتی سمن آنائہ کی بات کٹ کر بولی جانتی ہو اس دن تمہارے جانے کے بعد یاسر آیا تھا پپو کو سار لے کر واپس انگلینڈ چلا گیا وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں بول کر گیا کہ اگر تم سن لیتی تو شاید فیصل کی جگہ یاسر کو مارتی سمن کی بات تو اس نے انائہ کو شرمندہ کیا دو دن بعد چلو بی بی تمہاری زمانت ہو گئی ہے انائہ کو تلات دی گئی انائہ باہر نکلی تو فیصل کو سامنے مسکراتے دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے انائہ کرسی پر بیٹھی تھی اور فیصل اس کے قدموں میں بیٹھا تھا آج فیصل کی آنکھیں نم تھی بہت برا ہوں نا میں انائہ فیصل نے بھرائی آواز میں پوچھا انائہ چپ چپ اسے دیکھتی رہی اب بھی یقین نہیں ہے نا مجھ پر فیصل کی آنکھوں سے آنسو روا تھے انائہ بہت دکھ دیئے ہیں نا میں نے تمہیں زبردستی نکاز زبردستی حق جتانا زبردستی پاس بلانا مگر اب اور نہیں میں نے جان لیا ہے کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی تم کو تو بہت جلد تمہیں میں میں تمہیں ازاد فیصل کی رونے میں شدت آگئی فیصل پلیس انائہ نے فیصل کی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دی انائہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی فیصل کے گلے لگ کر رونے لگی انائہ کا گھر آ گیا تھا انائہ اترنا چاہتی تھی مگر دروازہ لوگ تھا انائہ نے فیصل کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں چاہت کے رنگ بھرے اسی کو دیکھ رہا تھا دروازہ کھولو انائہ نے نظرے جھکا کر کہا ایک شد پر فیصل نے دلکش مسکرار سجائے کہا کیا انائہ نے سوائلنجوں سے پوچھا رکھ ستی کی ڈیٹ بتاؤ فیصل ایک خمار سے بولا فیصل انائہ نے فیصل کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا گاڑی میں دونوں کے جاندر کہکے گونج اٹھیں تو کیسا لگا آپ کو اناول اچھا تھا ناول لیکن اگر رائٹر تھوڑا سا آگے مزید لکھ لیتی تو شاید مزید سٹوری آگے اور انٹرسٹنگ ہو جانی تھی تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا انشاءاللہ اکنے اناول کے ساتھ بوجلد حاضر ہوتی ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ